ایک خاتون جب بھی اپنے شاہر کو پسند کا کھانا لاتی تو شاہر کہتا اچھا ہے لیکن میری ماں اس سے بہتر پکاتی ہے بیوی شاہر کو مسکرا کر دیکھتی اور چلی جاتی اور جب بھی بیوی اچھا پرفیوم لگاتی وہ اس سے کہتا کمال ہے میری ماں کی خوشبو کی طرح ہے وہ مسکرا کر رہ جاتی اور اس طرح اس خاتون نے ساری زندگی ایسے ہی الفاظ سن سن کر گزاری ماں کرتی ہے ماں کہتی ہے ماں کا پرفیوم ماں کا کھانا پکانا وغیرہ وغیرہ بیوی ہر بار مسکرا کر رہ جاتی اس عورت کی ایک بہت خوبصورت عادت تھی کہ جب بھی اس کا شاہر کام سے گھر آتا تو بیوی ہمیشہ چہرے پر مسکراہت سے شاہر کا استقبال کرتی کیونکہ وہ عورت جانتی تھی کہ بیوی کا ایک میٹھا بول شاہر کی دن بھر کی تھکان اٹار دیتا ہے اس لیے وہ جب بھی اس کا خامد گھر آتا وہ شکوے شکایت کی بجائے چہرے پر مسکراہت سے استقبال کرتی کیونکہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے خاطر دن بھر خون پسینہ ایک کر کے آ رہا ہے شادی کے ستائیس سال بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا والدہ کی تدفین کے بعد شاہر اس کی بیوی اس کی آزمائش میں اسے تسلی دینے لگی تو اس نے اس سے کہا اب تمہارا کھانا پکانا میری ماں کے پکانے جیسا ہو گیا ہے اور تمہاری باتیں میری ماں کی طرح ہیں اور تمہاری ہنسی اور تمہاری خوشبو بھی میری ماں جیسی ہو گئی ہے بیوی مسکرا کر بولی وہ کیسے تو شاہر نے کہا میں نے تم سے ستائیس سال کی عمر میں شادی کی تھی اور ہماری شادی کو دس سال ہو چکے ہیں اب تم میری ماں جیسی سوچ رکھنے لگی ہو بیوی کہنے لگی کہ آپ ریاضی کے پروفیسر ہیں پھر بھی آپ کا حساب غلط ہے شاہر نے کہا وہ کیسے بیوی کہنے لگی میں جب تک زندہ ہوں آپ کی ماں کے برابر نہیں بن سکتی ان کے چونتیس سال دینا میرے ستائیس سال کے برابر نہیں ہو سکتے اور جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے میں ان کے برابر نہیں ہو سکتی خامند فرت جذبات سے رو پڑا اور کہنے لگا کیا تمہیں کبھی میری ماں سے تشبیح دینے کی تقرار سے پریشانی نہیں ہوئی میں ہر کام میں ماں کو یاد کرتا تھا ان کی تعریف کرتا تھا جیسا کہ دوسری خواتین کرتی ہیں اس نے کہا نہیں کبھی نہیں بلکہ معاملہ اس کے برقس ہے خامند نے کہا کہ وہ کونسی باتیں ہیں جو تم تمنا کرتی رہی اور میں تم سے پوچھنا سکا بیوی نے کہا کہ جب بھی آپ اپنی ماں کی بات کرتے اور میرا موازنہ ان سے کرتے تھے میں کہتی تھی اے اللہ میرے بیٹے کے دل میں میری محبت ویسے ہی ڈال دے جس طرح تُو نے اس کی دادی کی محبت اس کے باپ کے دل میں ڈالی ہے کیونکہ آپ کی اپنی والدہ سے محبت تمام حدوں سے بڑھ کر ہے اور میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا بھی مجھ سے ویسی ہی محبت کرے جیسی آپ اپنی والدہ سے کرتے ہیں اور میرے سر تاج مجھے آپ پر فخر ہوتا تھا کیونکہ آپ کا بیٹا آپ پر ہی جائے گا اللہ ہمیں والدین کی رضا حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے اگر آج کی بہو یہ بات سمجھ لے یہ گر سیکھ لے تو بڑھاپے میں پرسکون رہے گی آج کسی کے بیٹے پر قبضہ جمانے کی کوشش کل اپنے بیٹے کو ہاتھوں سے نکال دے گی کیونکہ یہ دنیا مقافات عمل کا نام ہے آج کسی کی راہ میں تم پتھر رکھو گے تو آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا مائیں راتوں کو جاگ کر بچوں کے لیے اپنا آرام سب کچھ قربان کر دیتی ہیں اور باپ اپنے بیٹے اور اس کی ماں کی اخراجات پورے کرنے کے لیے دن بھر محنت و مزدوری کرتا ہے اگر اللہ تعالی نے والدین کے دل میں ان کی اولاد کے لیے بے پناہ محبت اور عیسار کا جذبہ نہ رکھا ہوتا تو یقیناً بچے کی صحیح معنوں میں پرورش اور تربیت نہ ہو پاتی اب اگر یہی بچہ بڑا ہو کے اپنے والدین کو بھڑاپے کی حالت میں بے یار و مددگار چھوڑ دے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آئے ان کی گستاخی اور بے عدبی کرے تو اس سے زیادہ بے انصافی اور ظلم کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائیں اور آپ سب پر خصوصی کرم فرمائیں جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اللہ لمبی عمر عطا فرمائیں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں جزاک اللہ